بسم اللہ الرحمن الرحیم ترمیم کے ذریعے سپریم کور ججز تعداد ترمیمی بل قومی ساملی سیکریٹریٹ میں جمع کروا دیا ہے حکومتی رکن بیلسٹر دانیال چہدری کے مجوزہ بل کے مندرجات بھی سامنے آ گئے ہیں جن کی مطابق سپریم کور ججز کے تعداد میں اضافہ کیسز بیک لاغ کے باعث سے ضروری ہیں اور ججز کے تعداد میں اضافے سے کیسز کی بروقت سمات اور فیصلوں کو ہی کینی بنایا جا سکے گا بل کے مطابق سائبر کرائم، محولیاتی قوانین اور عالمی تجارت کے کیسز میں ماہرین کی ضرورت ہے مختلف شعبوں میں محارت رکھنے والے ججز کی تقرری سے درست فیصلہ سازی ممکن ہو سکے گی ججز کی تعداد بڑھانے سے کسی جج پر غیر ضروری دباؤں میں کمی ہوگی ججز کی بڑی تعداد فیصلوں میں متنوں آرہ کا باعث بن سکتی ہیں اور پاکستان کے طرز پر عدالتی نظام رکھنے والے بہت سے ممالکے ہیں ججز کی بڑی تعداد ہے اس لیے ججز کی تعداد میں اضافے سے پاکستان میں بینر قوامی مایار سے ہم اہنگ فیصلے سامنے آئیں گے بھاری برکم بچلی بلوں اور ٹیکسوں کے خلاف تاجوں کی ہرطال کراچی سے خیبر تک کاروباری مراکز بند بچلی کے بھاری برکم بلوں اور ٹیکسوں کے نفاظ کے خلاف تاجر تنظیموں کی جانب سے آج ملکیر ہرطال کی جاری ہے تاجر تنظیموں کی ہرطال کے باعث کراچی سے خیبر تک کاروباری مراکز بند ہیں اور ہرطال کے پیش نظر مختلف شہروں میں سکول بھی بند رکھے گئے ہیں جماعت اسلامی اور جے یو آئی سمیت ملک کے مختلف سیاستی جماعتوں کی جانب سے ہرطال کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے اسلام آباد کی انتظامیہ نے احتجاج کے پیش نظر ریڈ زون کی طرف جانے والے راستوں کو کنٹینر کر بند کر دیا ہے لاہور کے تاجر تنظیموں ہرطال کے معاملے پر دو دھڑوں میں بڑھ گئی ہے ایک دھڑا ہرطال کا اہامی ہے جبکہ دوسرا گروپ ہرطال کا مخالف ہے ایف پی آر ٹیکس سکیم میں تاجوں کی مرضی کی تبدیلیوں کے لیے تیار تاجوں سے ٹیکس وصولی کے معاملے پر فیڈر بورٹ آف ریوینیو ایف پی آر ٹیکس سکیم میں تاجوں کی مرضی کی تبدیلیوں کے لیے تیار ہو گیا ہے ذرائع ایف پی آر کے مطابق اگر تاجر تیار ہوں تو ترمیمی نوٹ فوری جاری ہو سکتا ہے چھوٹے تاجوں کی اوٹ ٹیکس سے مستثنہ قرار دینے کی ترمیم مصودے میں شامل ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ انکم ٹیکس گوشوارے کا فارم سادہ اور آسان اردو زبان میں جاری کیا جائے گا دس کروڑ روپے سالانہ ٹرن آور پر سیلز ٹیکس کا اطلاق نہ کرنے کی تجویز ہے چیرمین ایف پی آر راشد محمود لنگریال نے گزشتہ روز اپنے بیان میں کہا تھا کہ تاجر دوست سکیم کسی صورت واپس نہیں ہوگی ان کا کہنا تھا کہ تاجر دوست سکیم کو تاجوں کے تعاون سے ہی نافذ کیا جائے گا تاجوں کے تمام جائز مطالبات پورے کیے جائیں گے مارکی ٹریڈ پر نزلسانی ہو سکتی ہے چھوٹی دکانوں پر غیر ضروری بوچ نہیں جالا جائے گا پیش کی شرائط آڑے آگئی آئی ای ایم ایف ایکسیکٹیف بورڈ اجلاس کے نئے شیڑول میں بھی پاکستان کا نام شامل نہیں آئی ای ایم ایف کے ایکسیکٹیف بورڈ کا نئے شیڑول جاری کر دیا گیا ہے تاہاں پاکستان کا نام اب بھی بورڈ کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیف بورڈ کے جلاس کا 6 ستمبر تک کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے جس میں دویتنام، یوگانڈا اور ڈنمارکس میں تساپ ملکوں کا ایجنڈا شامل ہے پاکستان سے متعلق کا آئی ایم ایف بورڈ میٹنگ پیش کی شرائط پوری ہونے کے بعد بلائے جانے کا امکان ہے پاکستان نے آئی ایم ایف سے سات ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کی درخواست کر رکھی ہے اور سات ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کی حتمی منظوری آئی ایم ایف ایگزیکٹیف بورڈ کے اجلاس میں دی جائے گی نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید نیوز رپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پاکی خبر موسیقی